اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ یہ تسیل الانشاہ حصہ دوم کا دوسرا سبق پیش خدمت ہے اس سبق کا عنوان ہے درس و ثانی دوسرا سبق ال احسان و امدہ سلوک حسن سلوک اچھائی کرنا احسان کے یہ معنی ہوتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے نا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین سے اچھائی کرو اچھا سلوک کرو حسن سلوک کرو تو ال احسان 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھائی کرنا عبد الحمید والادن طیبن عبد الحمید اچھا لڑکا ہے يَحْتَارِ مُنَّاسَ وہ لوگوں کا احترام کرتا ہے وَيُسَائِدُ أَسْدِقَاهُ اور اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے قَانَ عبد الحمید يَعْزَابُ الْعَلْمَادْرَ سَتِيَوْمَن عبد الحمید ایک دن سکول جا رہا تھا فرآف ای طریقے اس نے دیکھا راستے میں شیخن بورا ایک بورا ضعیفن کمزور قَدْعَجَزَانِ الْعَمَل وہ کام کرنے سے آجز تھا سلام عبد الحمید علی الشیخ عبد الحمید نے بورے کو سلام کیا وَقَالَ لَهُ اور اسے کہا یا جدی اے میرے دادا جان کیفہ حالوکہ آپ کے طبیعت کیسی ہے عجاب الشیخ شیخ نے کہا کیفہ حالوکہ آپ کا کیا حال ہے عجاب الشیخ شیخ نے کہا بورے نے کہا اَنَا رَاجُلُنْ عَاجِزُنْ میں آجز شخص ہوں کام کرنے سے آجز ہوں لا استطی و نام آلہ میں کام نہیں کر سکتا رَقَّا قَلْبُ عَبْدِ الْحَمِيدِ علی جواب الشیخ رَقَّا نرم ہو گیا عبد الحمید کا دل شیخ کے جواب پر بابا جی کے جواب سن کر عبد الحمید کا دل نرم ہو گیا فَرْرَحِمَهُ اس نے اس پر ترس کھایا وَآَعْتَاهُ خَمْسَا رُوْبِيَاتٍ اور اس کو پانچ روپے دیئے اَخَذِ شَيْخُنْ نُقُودَ شیخ نے بُنَقْدِ لے لی وَدْعَالَوْ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ اور اس کے لئے خیر و برکت کی دعا کی لَمَّا رَاجَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْا بَيْتِهِ جب لوٹا عبد الحمید واپس اپنے گھر کی طرف اخبارہ والدہ ہو بِذَالِقَ اس نے سارا ماجرہ اپنے باپ کو گوشت گزار کیا فَفَارِحَا وہ خوش ہو گئے وَآَعْتَاهُ اَشْرَا رُوْبِيَاتٍ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو دس روپے انعام دیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو دس روپے انعام دیا اس کے ساتھ یہ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ